السلام علیکم یہ دو مہینے پہلے کی ہے جی ویڈیو اور یہ جو ہمارے چھترے تھے جناب اس میں سے جو ہماری بڑی علی چھتری تھی یا بھیڑ تھی اس نے یہ ایک بچہ دیا تھا جی اس والی نے تو یہ کیونکہ فرس ٹائم مادر بنی تھی یہ تو یہ اس نے بلکل لیفٹ نکرائی اپنے بچے کو اور اس بچے کو یعنی ہم نے فیڈر سے دودھ پلایا اور ویسے یعنی اس کے نیچے زبردستی کر کے دودھ پلاتے رہے ہیں تو یہ دو تین دن اس بچے کے بڑے مشکل گزرے تھے تو یہ بہرحال سروائف کر گیا ہے الحمدللہ اور ماں بھی ٹھیک ہے تین چار دن بعد جا کے اس کی محمدتہ جاگی تھی لیکن اس سے پہلے وہ بالکل اس کو لیفٹ نکرائی تھی یہ اگلے دن کیا ہے جی تھوڑا سا آف سف کیا اس کو اور وائٹ نکل آیا اور یہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے جاتا تھا تو اس کو ٹانگ پڑتی تھی اور کوئی لفٹ نہیں ہوتی تھی اس بچارے کے لیے تو یہ کافی مشکل پیچ تھا ہر وقت ماں اس سے جان چھڑاتی رہتی تھی لیکن ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا جی یہ ہمارا جو تھا نا جی سردیاں آنے سے پہلے کی بات ہے یہ تو ہمارا ایک اور دوست ہیں ان کا فارم ہے وہاں پر رائیمنٹ کے قریب تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ جی آپ بکرییاں جو ہیں جی وہ مجھے دے دیں تو وہ بکرییاں پھر ہم نے ان کو دے دیں بڑی چھوٹی بکرییاں اور یہ چھترے ہم نے رکھ لیے اور یہ جتنی نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ ہم نے رکھ لیتی دو راجنپوری بچے ایک جس کی ٹانک راب ہے ایک بڑا چار چھترے اور ایک بچہ بچہ سمیت ہے کہ براؤن بکرا اور ایک پتھی جو ہمارے گھر کی تھی اور یہ ہمارا جو بلک بچہ تھا راجنپوری کا اور دوسری بکری کا وہ ہم نے رکھ لیا تو باقی جو تھے ہم نے وہ سارے اپنے دوست کو دے دیئے تو وہ ان کے پاس کافی بڑی جگہ بھی ہے اور شاک بھی بہنتا ہے تو وہ وہاں پر اب رائیونڈ کے قریب وہ فارم ہے تو وہ وہاں پر ہم نے بجوا دیئے باقی تو یہ صرف نو پیس ہم نے رکھ لیئے تھے جن میں سے ایک کا اضافہ ہو گیا اور ایک بھی ہے جو براؤن بکرا جو بڑا ہی نہیں ہو رہا تھا وہ ہم نے کسی اور کو دے دیا تو بہرحال نو پیس ہمارے پاس یہ وہ جو راجنپوری کا بچہ ناغری کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ماشاءاللہ جی ڈریکٹ بھینس کے نیچے سے دودھ پیتا ہے تو یہ یعنی صحیح ماشاءاللہ اس کی گروہت ہو رہی ہے تو یہ ویسے بھی لادلہ ہے سب کا اور یہ جو ہے وہ دوسرے راجنپوری بکرے کا بچہ جو تھا نا جو اس جتنا ہو گیا بھائی اس کی ماں جو ماں بھی کافی بڑی اور باپ بھی اس کا راجنپوری کافی بڑا تو یہ اس کی گروہت بہت اچھی ہو رہی ہے اچھا جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے اپنے یہ سارے بکریاں اور بکرے بجوائے ہیں تو اس میں یہ دونوں بریڈر تھے ہمارے راجنپوری اور دوسرا دیسی ناغرہ جو تھا ناغرہ ڈبا اور یہ نو بڑی بکریاں تھیں اور آٹھ بچے تھے تو یہ سارے وہاں بجوائے تھے تو یہ وہاں پہ جناب ان کے پاس پہلے بھی کچھ بکریاں ہیں ان کے ساتھ یہ جو ہے اب وہاں پہل رہے ہیں اور آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور ویڈیو بھی انشاءاللہ ان سے منگواتا ہوں دیکھتے ہیں کتنے بچے ہو چکے ہیں میرے خیال میں تین یا چار تو بچے ہو چکے تھے ایک دو ہفتے پہلے تک تو اب وہ دیکھتے ہیں اور کتنے بچے ہوئے ہیں ان کے نو کی نو پریگننٹ تھی بکری ہے تو اب دیکھیں کیا ریزلٹ آتا ہے اس کا یعنی پریگننٹ کا یعنی مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن جو بھی تھوڑا بہت ہمیں ایکسپیرینس ہے ان صاحب سے یعنی ساتھ آٹھ تو تھی لازمی پریگننٹ تو یہ ابھی ان کے یعنی ایک دو دن ہی ہوئے ہیں تو ابھی اسی طرح ایکسپلور کر رہے ہیں یہاں پہ لوسن بھی لگاوا تھا اور باقی وہ ایک ایک جنگلی گھاسی ہوتی ہے وہ انہیں اگائی بھی تھی تو وہ اس فیل میں چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے وہ یعنی چرائی کر کے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ان کے پاس اور بھکریاں تھی تو یہ آپ کو مکس بھکریاں نظر آئیں گی مکھی چینی بھی اور یہ ہمارے علی بھی ہو اب یہ ہے کہ ان کو شوق کافی ہے اب ہم ان راجنپوری اور دیسیوں کو لیدہ لیدہ ہی رکھیں تاکہ مکس نہ ہو نسل اور مکھی چینی کو لیدہ چلائیں تو امید تو ہے انشاءاللہ اس طرح جو ہے نا ان کے افزائشن اصل زیادہ اچھی ہو جائے گی تو یہ ان کے پاس کافی بڑی جگہ ہے شیلٹر بھی اچھا بڑا ہے ان کے پاس کمرے بھی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے شوق بھی ہے شوق ہو تو پھر آپ کام اچھا کر لیتے ہیں افزائشن اصل خاص طور پر بریڈنگ کا جو ہے نا جی وہ شوق سے تعلق ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ویڈیو بھیجیں تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں ویڈیو کہ بکریاں کیسے جا رہی ہیں وہاں پر تو اب ہمارے پاس دوسرے فارم پر بس سب وہ گائیاں ہیں اور چھوٹی بکریاں ہیں اور بچے ہیں اور مرگی ہیں تو مرگیوں کی بھی اپ ڈیٹ اچھی جا رہی ہے تو اب بس ہم نے وہ بڑی ہو گئی اب الہدہ الہدہ کر کے انشاءاللہ اب ان کا بریڈنگ کا کام شروع کیا جائے گا تو بریڈنگ میں انشاءاللہ وہ اچھی اچھی نسل ہم انشاءاللہ لے لیں گے ان سے اب یہ دیکھیں جی راجن فری دوسری بکری کے پیچھے ہے دیسی لیکن یہ کام ہونا نہیں چاہیے تو یہ اب امید ہے کہ جو سلسلہ ٹوٹا تھا وہ دوبارہ جوڑتے ہیں موسیقی